جواد اور نشین کی ایک ایسی ہی ملاقات کی کہانی جس میں ان کے ساتھ گزرے ہوئے چند گھنٹوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے میری کوشش رہی ہے کہ کہانی میں کرداروں کی مناسبت اور حالات کے حساب سے حقیقت کا رنگ نظر آئے امید ہے کہ یہ کوشش پسند آئے گی کہانی اور اس کو بیان کرنے کے انداز کے بارے میں آپ سب کی رائے بہت اہم ہیں ریسٹریڈنٹ سے نکل کر جواد نشین کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھا گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جواد نے پوچھا اب کیا پیلان ہے کہاں چلیں نشین نے فارمل سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ جہاں مرضی چلے چلو لیکن سات بجے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے جواد نے گھڑی دیکھی تو تقریبا ساڑھے چار بجے تھے جواد نے کہا چلو پھر سفاری پارک چلتے ہیں اور نشین نے اسبہات سے سر ہلا دیا جواد اور نشین کے پیار کا آگاز تقریبا دو سال پہلے ایک رانگ کال سے ہوا تھا جواد کی عمر چوبیس سال تھی اور وہ ایک پرائیویٹ فرم میں جواب کرتا تھا نشین انیس سال کی تھی اور کالج میں پڑھتی تھی دوستی کے شروعات سے ہی نشین نے اپنی مجبوری بتا دی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے جواد سے مل نہیں سکتی ہاں البتہ فون پر بات کرنے میں اس کو کوئی پروپلپ نہیں تھی جواد کو شروعات میں تھوڑا سا محسوس ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح اپنی گرل فرنڈز کو باہر لے کر گھومے لیکن پھر اس نے فون پر ہی بات کرنے سے اتفاہ کر لیا جواد ایک شرمیلہ اور کم گو لڑکا تھا وہ اپنے قریبی دوستوں سے بھی بہت زیادہ شہر نہیں کرتا تھا سیکس کے بارے میں بلو فلم اور انٹرنیٹ کی وجہ اس کو بہت ساری معلومات تھی لیکن کبھی سیکس کا تجربہ نہیں کیا تھا نوشین کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا جس کے دو بھائی اور ایک بہن تھی وہ دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی لیکن بہن اس سے کافی چھوٹی تھی کالیج سے آنے اور لے جانے کی ذمہ داری بھائیوں کی تھی جو کہ اس کو بخو بھی نہیں بھاتے تھے اس طرح اس کا اکیلے گھر سے ہی نکلنا نہیں ہوتا تھا دونوں سارا سارا دن ایک دوسرے سے فون اور میسیجز پر بات کرتے تھے اور پھر یہ سلسرہ اور راتوں کو فون پر بات کرنے پر بھی آ گیا اور رات کو فون پر بات کرنا بہت جلد ان کو سیکسی باتوں تک لے آیا نوشین کو سیکس کی بہت کم معلومات تھی یہاں تک کہ اس کو جنسی آزا کے نام بھی ٹھیک سے پتا نہیں تھے جب جواد نے اس کو سیکس کے متعلق معلومات دینا شروع کرتی تھی اس کو لن اور پتی کے بارے میں تفصیل سے بتایا سیکس پوزیشنز اور سیکس کرنے کے طریقوں کے بارے میں معلومات دی نوشین بہت ان اماک سے سیکسی باتیں سنتی اور اس سے مختلف سوال کرتی اور جواد بھی کسی ماہر کی طرح اس کو تفصیلن جواب دیتا تھا اور پھر ایسا ہو گیا کہ دونوں کے باتیں بیار محبت سے ہٹ کر فون سیکس اور لن پتی کے بارے میں ہونے لگیں نوشین جس کو کچھ عرصہ قبل تک یہ ہی پتا نہیں تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان والی جگہ کو دنیا کس نام سے جانتی ہے وہی اب جواد سے بات کرتے ہوئے لن اور کتی اور چودنے کا کسرت سے ذکر کرنا شروع ہو گئی ان دو سالوں میں دونوں کی بڑی مشکل سے چار پانچ بار ملاقات ہو سکی اور اس میں بھی ان کو اتنا وقت اور تنہائی نہ مل سکی کہ جس میں وہ سب کچھ کر سکتے جواد کے وہ روزانہ فون پر کرتے تھے بس اتنا ضرور ہو گیا کہ اس نے جواد کا لن حقیقت میں دیکھ لیا تھا اور اس کے چھوٹے لگانے کا بھی ایک دوبارہ موقع مل گیا آج بھی کالج میں ایک فنکشن کی وجہ سے اور دوستوں کے ساتھ لنچ کی وجہ سے اس کو اتنی دیر تک کے لیے اجازت مل گئی تھی کہ جواد کا بھی ملنے کا مقصد نوشین اور اس کی دوستوں کے ساتھ لنچ کرنا تھا اور لنچ کے بعد جواد شاپنگ کرنے کا کہہ کر نوشین کو اس کی دوستوں سے الگ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اس کو واقعہ میں کچھ شاپنگ بھی کرنی تھی جو کہ وہ نوشین کے ساتھ کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کو پتا چلا کہ نوشین کے پاس ابھی اس کے ساتھ گزارنے کے لیے دو گھنٹے سے زیادہ وقت ہے تو اس نے اپنا شاپنگ ارادہ ملتفی کر دیا اور گاڑی سفاری پارک کی طرف بڑھا دی سفاری پارک شہر سے باہر ایک تفریح مقام تھا جو کہ ابھی حال ہی میں بنایا گیا تھا نیا اور شہر سے دور ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ وہاں جاتے تھے یہ پارک ایک بڑے رکبے پر تھا جس کا بہت سارا حصہ ابھی تک گنے درختوں پر مشکل مل تھا جواد اور نوشین پہلے بھی ایک دو پار یہاں آ چکے تھے اور ان کو یہاں ایک دوسرے سے بہت سو کنار کا آسانی سے ہوکا مل چکا تھا اب بھی دونوں سفاری پارک کی طرف جا رہے تھے نوشین جواد کو تنگ کرنے والے انداز میں بولی سفاری پارک جا کر کریں گے کیا جواد بولا وہاں جا کر دیکھتے ہیں موقع ملنے پر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے نوشین نے کہا کیا مطلب موقع ملنے پر اگر موقع ملا تو سب کچھ کر لو کہ جواد نے اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہا موقع تو ملنے دو پھر بتاؤں گا نوشین نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے پتی نہیں مروانی میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر زد کرنے لگ جاؤ جواد نے کہا مجھے پتا ہے تم میرا مٹالن اپنی پتی میں برداشت نہیں کر سکتی اور میں نہیں چاہتا کہ پورا سفاری پارک ہماری کشیخیں سنے گا نوشین نے پہلے تو پہلے تو زچ گئی پھر اسی مزاک والے انداز میں جواب دیا چیخے چیخے نکلوانے کے لئے اعلان چاہیے ہوتا ہے تمہاری لولی نے کیا چیخے نکلوانی ہے جواد نے دانس پیسے ہوئے کہا نوشین کی بچی میں نے تمہاری بند مار دینی ہے اور نوشین کہہ کے لگا کر ہسنے لگی اور کہا اس کے لئے بھی لولی نہیں لان جائے اور تمہاری تو لولی سے ابھی کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا جواد بھی پھر بولا اچھا تو اسی لئے تو پس اس لولی کی تھوڑی سی ٹوپی کتی میں جانے سے ہی رونا شکھ ہو گئی تھی نوشین برا سامو بنا کر بولی تم نے بھی تو اتنی بے درسی سے ماری تھی مجھے پتا بھی تھا کہ میں پہلی بار مروا رہی تھی تمہیں تو بس یہی ہو رہا تھا کہ بس لن پدی میں چلا جائے میری کوئی فکر ہی نہیں تھی جواد نوشین کا ہاتھ جمتے ہوئے بولا میری جان تو ماری بکٹ تھی تو میں نے بھی پورا ہی لن نکال لیا تھا میری جان کو اتنا درد جو ہوا تھا نوشین نے تنگ کرنے والے انداز میں جواد کے لن پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جو مرضی کر لو کتنی نہیں دینے والی میں اب تمہاری اس چھوٹی سلو لی کو حالانکہ اسے جواد کے موٹے اور لمبے لن کا ماخو بھی اندازہ تھا جب پہلی پار اس نے گاڑی میں جواد لن اپنے موں میں لیا تھا تو صرف اس کی ٹوپی ہی اپنے موں میں لی تھی اور چھوٹے بھی لگاتے ہوئے پت بھی تو وہ ٹوپی سے زیادہ موں میں نہیں لے سکتی تھی لمبائی میں بھی اس کے ہاتھ کی لمبائی سے ہی زیادہ تھا اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ جواد کا لن اس کی واقعی چیخیں نکلوا سکتا تھا اور اسے وہ درد بھی یاد تھا جو کہ اسے پتی مروادے ہوئے صرف لن کی ٹوپی اندر جانے سے ہوئی تھی اور اس نے اسی وقت پتی مروانے سے دوبا کر لی تھی جواد نے بات میں بھی کئی بار نوشین کو پتی مارنے کا کہا تھا لیکن وہ ہمیشہ ہی لنڈ اگڑنے سے زیادہ اور کچھ نہ کرنے دیتی تھی دونوں ایک دوسرے سے اسی طرح زبانی اور دستی چھیڑ آنی کرتے ہوئے جا رہے تھے نوشین نے کہا جواد تم نے ابھی تک مجھے تیل لگا کر لنڈ کی نہیں دکھایا جان اتنا دل کرتا ہے تمہارے لنڈ پر تیل لگا کر مساوچ کرنے کو جواد نے کہا جب بھی ہم ملتے ہیں تو تیل ہی نہیں ہوتا اگلی دفعہ میں لے آنگا نوشین نے کہا اپنا ہینڈ پیک چیک کرتے ہوئے کہا میں نے تیل رکھا تو تھا بیگ میں کل رات کو تھوڑی درک کے بعد اس نے ایک چھوٹی سی تیل کی پتل نکال کے جواد کو دکھائی اور جواد ہسنے لگا جواد نے کہا ویسے شوک ہو تو ایسا گاڑی جواد نے ایک چھوٹی سڑک پر موڑ دی یہ سڑک نسبتا تھوڑی سمسان تھی اور ایک نئی کالونی میں جاتی تھی کالونی میں بھی ابھی گنتی کے چند گھاری تھے جہاں جواد نے ایک انسان گلی میں گاڑی رکھی نوشین نے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں رکھ رہے ہو تو جواد نے کہا نوشین کے گالوں پر کس کرتے ہوئے کہا میری جان نے تیل والا لن نہیں دیکھا نوشین نے یہ سن کر جواد کو ایک پھر پور جوابی کس کی اور پھر اور جواد کو میری جان تم میری ہر خواہش فوری پوری کر دیتے ہو جواد نے کچھ دیر انتظار گیا اور جب دیکھا کہ اس طرف کافی دیر سے کوئی بھی نہیں آرہا تھا تو اس نے پینٹ کی زپ کھول کر اپنا لن نکال لیا نوشین بیگ میں سے تیل کی ششی نکالنے لگی جواد کا لن آتے سے تھوڑا زیادہ ہی پینٹ کی زپ سے باہر تھا وہ اس وقت جس جگہ پڑتے وہاں پر کبھی بھی کوئی آ سکتا تھا اس لیے اس نے پورا لن باہر نکالنے کا رسک نہیں لیا لن کو دیکھ کر نوشین کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے تیل کی بوتل کھولنے لگے جواد نے اس کو کہا کہ پہلے لن پر دھوک لگاؤ اس کے بعد تیل لگانا تو زیادہ مزہ لن ہو جائے گا نوشین نے لن کو ہاتھ میں بکڑا جو کہ زیادہ مٹا ہونے کی وجہ سے اس کی مٹی میں نہیں آرہا تھا نوشین نے جواد کی گود میں چھوک کر اس کا لن اپنے موہ میں لے کر چھوکنا چھوک کر دیا وہ بڑے ماہرانہ انتاز میں لن کے چھوکے لگا رہی تھی لن کا موہ سے نکال کر اس پر چھوک پھینگنا اور ہاتھ سے مٹ ماننے لگی جواد نے نوشین کو سر سے پکڑ کر پھر اپنے لن پر چھوکا دیا اور لن اس کے موہ میں دے کر چھوکانا شروع ہو گیا نوشین نے اپنے لن پر تین لگا کر دیکھنا چاہتی تھی اور تیل والے لن سے کھیلنا چاہتی تھی لیکن جواد کو چھوکے لگوانے میں بہت مزہ آ رہا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ تیل لگانے کے بعد نوشین نے الموہ میں نہیں لگی اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ مزہ لینا چاہتا تھا نوشین اس کی گود میں چھوک کر لن میں چوس رہی تھی اور جواد اس مزے میں گم تھا دونوں کو اس آس پاس کی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ ایک سڑک کے کنارے یہ سب کر رہے ہیں نوشین لن کی ٹوپی کو موہ میں لے کر چوس رہی تھی اور جواد مزے میں مدھوش تھا اس کو ہوش اس وقت آیا جب کسی نے گاڑی کی شیشہ بجایا شیشہ بجنے کی آواز سن کر وہ چونگ گیا اور دیکھا تو باہر دو پولیس والے بائک پر کھڑے ہوئے تھے یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں کو سملنے کا موقع ہی نہیں ملا نوشین بھی آواز سن کر سیدھی ہو کر بیٹھ کی اور جواد کو اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اپنا لن واپس ہمتی پینٹ میں ڈال سکے پولیس والے نے دوبارہ شیشہ بجایا اور جواد کو باہر نکلنے کو کہا جواد گاڑی سے باہر نکلنا اور اپنا لن پینٹ میں واپس ڈالا لیکن اس سے پہلے کہ وہ جب پینٹ مند کرتا پولیس والے نے تلاشی لیتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہو رہا تھا جواد نے کہا کہ کچھ نہیں سر ہم تو ہی ویسے ہی رکے ہوئے تھے بس جانے ہی لگے تھے پولیس والا بولا یہ لڑکی کون ہے جواد بولا جی یہ میری مگیتر ہے جناب پولیس والا جواد کی جے میں سے نکلے ہوئے بٹوے اور موبائل فون کا جازہ لیتے ہوئے بولا تو مگیتر کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں بھی شروع ہو جاؤ جواد نے کہا جناب ہم تو بس گھر واپس جا رہے تھے دوسرا بولا تو تم نے سوچا کہ چلو تھوڑی آگ ٹھنڈی کر لیں جواد پولیس والا بٹوے کا جازہ لے رہا تھا اس نے دوسرے کو کہا کہ صرف اٹھائی سو روپے ہیں پولیس والے نے دوبارہ سے جواد کی تلاشی لیتے ہوئے کہا کہ تانے جانا پڑے گا وہاں تمہارے گھر والوں کو بلاتے ہیں بچوں کی شادی کروا ہو جلدی سے جواد نے منت والے انداز میں کہا سر پولیس چھوڑ دیں اگلی بار خیال رکھیں گے دو ادھر دوشن گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا دل بہت کبراہ رہا تھا کہ پتہ نہیں پولیس والے ان دونوں کے ساتھ کیا کریں گے لیکن جواد پولیس والوں کی منت سماجد کر رہا تھا لیکن پولیس والے کہہ رہے تھے کہ دس ہزار سے کم میں نہیں چھوٹوں گا جواد نے کہا جناب میرے پاس چھوپیس جو پیسے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے خوشکسی سے جواد اپنا نیا آئی فون نہیں لائیا تھا اور اپنا پرانا نوکیا موبائل ہی جلدی میں لے آیا تھا پولیس والے نے جواد کو موبائل دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو فون کرو کہ دس ہزار لے کر آئے ورنہ تانے چلو وہاں تمہارے ماں باب کو بلا کر بات کرتے ہیں جواد نے کہا سر میں اس وقت کسی کو نہیں بلا سکتا اور اگر ہمارے گھر میں سے کسی کو پتا چلا تو وہ ہماری منگنی ختم ہو جائے گی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں پولیس سر ابھی میرے پاس یہی پیسے ہیں یہ لے لے اور ہمیں جانے دے جواد نے تقریبا رونے والے انداز میں منت کرنا شروع کر دی کافی دیر کی منت سماجد کے بعد پولیس والوں نے پیسے جیب میں ڈالے اور کہا کہ جو کرتا ہونا ہے گھر میں کیا کرو اور آئندہ ایسے پکڑے گئے تو پھر نہیں چھوڑیں گے جواد نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور فوراں گاری میں بیٹھ گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مزید ایسی بات ہو جس سے پولیس والے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ تبدیل کریں گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نوشین کی طرف دیکھا جس کا خوف کی وجہ سے رنگ زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنکھوں سے نکل رہے تھے جواد نے اس کو آنکھوں سے تسلی دی اور اپنا کوئی بات کیے بغیر گاڑی چلا دی میں روڈ تک آنے تک اس نے ادھر ادھر کہیں دیان نہیں دیا تھا اور روڈ پر مجھتے ہی اس نے گاڑی کی نوشین کے گھر کی طرف موٹ تھی اور پکون کا سانس لیا اس نے نوشین کی طرف دیکھا جو اپنا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رو رہی تھی جواد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو تسلی دی کہ نوشی جان کچھ نہیں ہوا بہت بچت ہو گئی ہے نوشین مسلسل رو رہی تھی اور جواد اس کو تسلیاں دے رہا تھا کہ جان کچھ نہیں ہوا شکر کرو کہ کسی بڑی مشکل سے بچ گئے ہیں اللہ کا شکر ہے دونوں جواد خود بھی کافی ڈر گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر پولیس والے نہ چھوڑتے تو دونوں بہت کے ساتھ برا ہونا تھا لیکن وہ نوشین کے سامنے بلکل نارمل ریاکٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر اس نے بھی پرشانی ظاہر کر دی تو نوشین کو سمالنا مزید مشکل ہو رہا تھا اس نے گاڑی ایک سپر مارکی کے پاس رکھی اور نوشین کو اپنے لئے جوس لے کر آیا جوس پینے کے بعد کچھ ریلیکس ہوئی جواد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا کہ چاند کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایک برا وقت تھا جو گزر گیا تھا شکر کرو ہمیں کسی اور نے نہیں دیکھا اور پولیس والوں کا کیا وہ تو روزانہ پتہ نہیں ایسے کتنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو تو ہماری شکلیں اور گاڑی بھی یاد نہیں رہنی اور ویسے بھی ہم نے کون سا دوبارہ وہاں جانا ہے نوشین نے اب قدرے ریلیکس لہجے میں تھی اور وہ پولی پھر تھی جواد مجھے بہت عجیب لگ رہا کہ کسی نے ہمیں اس حالت میں دیکھا ہو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ میرے بھرے میں میں کیسی لڑکی ہوں جو سڑک کے کنارے یہ سب کر رہی تھی جواد نے کہا ٹینشن کیوں لے رہی ہو جانا وہ کون سا ہماری پوپی کے پتر ہیں جو سوچتے ہیں سوچنے دو اس سے ہمارا کیا لینا دینا اتنا مزہ آ رہا تھا سارا مزہ خراب کر دیا جواد نے آنکھ مارتے ہوئے نوشین کو کہا وہ نوشین کا موٹ چین کرنے کے لیے اور توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح سے بات کر رہا تھا نوشین نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں تو اپنے مزے کی پڑی ہوئی تھی اتنی مشکل سے موقع ملا تھا اور وہ بھی ہم نے اور وہ اور وہ بھی تمہیں بس لنچ سوانے کی پڑی ہوئی تھی تمہیں بتا بھی ہے کہ کب سے میرا دل کر رہا تھا کہ تمہارے لن پر دل لگا کہ اس کا مساج کروں اور اس سے کھیلوں لیکن تمہیں تو بس اپنی ہی پڑی ہوئی تھی نوشین نے نرازگی والے انداز میں کہا جواد نے کہا جان میں تو بس تھوک لگوانے کے لیے جسوار ہاتھ تھا کہ تمہیں زیادہ مزہ آئے اور لن دیکھنے کو ملے جواد نے نوشین کو منانے کے انداز میں کہا اچھا نہ جان اگلی دفعہ اپنی مرضی سے کیلنا لن کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا نوشین نے کہا اتنا ہی آسان ہے نا تو میں پتا یہ ہے کہ کتنی مشکل سے تو ملنے آتی ہو اور پھر بس گاڑی میں بھی صرف اوپ اوپ اوپر سے ہی ہاتھ لگانے سے زیادہ موقع نہیں ملتا جواد اس وقت نوشین کے گھر سے توڑی ہی دور سپر مارکٹ پر رکا ہوا تھا اس نے ٹائم دیکھا تو ابھی ساڑھے پانچ ہی ہوئے تھے جب پولیس والوں سے جان چھڑوا کر وہاں سے نکلے تھے تو جواد کو بس یہی جلدی تھی کہ کسی طرح سے نوشین کو جلد سے جلد اس کے گھر پچھاتے لیکن اب وہ کافی حد تک اس واقعے کے اثرات سے نکل آیا تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ نوشین کے ساتھ مزید وقت گزارے تاکہ اس کے ذہن سے بھی وہ واقعہ نکال سکے اس نے نوشین سے پوچھا اب کیا پیلان ہے تو اس نے کہا کہ مجھے گھر ٹراب کر دو جواد نے کہا ابھی تو بہت ٹائم ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے یہ کہ جواد نے لانگ ڈرائیو کے موڑ میں گاڑی شہر سے باہر جانے والی سڑک پر ڈال دی نوشین بھی خاموش رہی شاید وہ بھی ابھی جواد کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی جواد نے گاڑی میں ہلکہ سا میوزک چلایا اور نوشین نے اپنی سیٹ کی پیک کے ساتھ سر لگایا اور آنکھیں نوشین نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ سفاری پارک کی طرف جا رہے تھے نوشین نے پوچھا جواد کہاں جا رہے ہیں تو جواد نے کہا کہ اس سائٹ پر آ گیا تھا کہ تو سفاری پارک کی چلتے ہیں نوشین نے کہا جواد واپس چلو اندر نہیں جانا جواد نے کہا بس تھوڑی دیر رکیں گے پھر واپس چلتے ہیں آج میں نے اپنی جان کو بلکل بھی پیار نہیں کیا بس تھوڑی دیر میں واپس چلتے ہیں نوشین نے کہا جواد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہم ابھی اتنی بڑی مسئیبت سے بچ کے آئے ہیں لیکن جواد نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور ٹکٹ لے کر گاڑی سفاری پارک میں داکل کر دی ہفتہ کی شام ہونے کی وجہ سے وہاں ان کی امید سے زیادہ گہمہ گہمی تھی کچھ فیملیز بھی آئی ہوئی تھی اور کچھ جگہوں پر لون کرکٹ اور دوسرے کھیل بھی کھیل رہے تھے جواد گاڑی اس جگہ پر لے گیا جہاں پچھلی بار دونوں نے گاڑی لگائی تھی یہ جگہ پارک کے ایک سائٹ پر تھی جہاں بہت کم لوگ جاتے تھے لیکن وہاں کچھ فیملیز پہلے سے پکنک کے لئے موجود تھیں اس لئے وہ جگہ اس کو اتنی محفوظ نہیں لگی نوشین نے جواد کو کہا کہ واپس چلو آج بہت رشاہ ہے جواد نے کہا کہ چلو ایک چکر لگا کر واپس چلتے ہیں جواد پارک میں گاڑی چلاتا رہا لیکن اس کو کوئی محفوظ اور موجود جگہ نہیں نظر آئی جہاں وہ گاڑی روک سکے گھومتے گھومتے وہ پارک کے دوسرے حصے میں گیا جہاں پر اس کو ایک دو گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھی وہ اس سے پہلے اس سائٹ پر نہیں آئے تھے اس سائٹ پر بہت سارے گھنے گھنے درخت تھے اس کو درختوں کے درمیان میں ایک کچھی سڑک نظر آئی یہاں سے گاڑی نکل کر پارک کے مین گیٹ کی طرف چلی گئی جواد نے گاڑی درختوں کے درمیان کچھی سڑک کی طرف موڑی تو نشین نے اسے روکا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہاں بہت گھنے درخت ہیں اور شام بھی ہونے والی ہے ہمیں واپس چلنا چاہیے جواد نے کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں ورنہ واپس آ جائیں گے اس نے گاڑی کچھی سڑک پر ڈالی تو تھوڑا آگے جا کر اس کو لگا کہ اس سے آگے رستہ ہموار نہیں ہے اس لئے اس نے گاڑی وہیں درختوں کے درمیان میں ایسی جگہ رکھی جہاں باہر سے گاڑی نظر نہ آیا سکے جواد گاڑی سے اترا اور اس نے ارد کرد کا ماحول جائزہ لیا اس کے چاروں طرف درختی درخت تھے اور اسے اپنے آس پاس کوئی اور گاڑی یا لوگ نظر نہیں آ رہے تھے وہ جلدی سے نشین کے طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھل کر کہا جان باہر آ جاؤ تو نشین نے کہا جواد ہمیں واپس چلنا چاہیے مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے لیکن جواد نے اس کو کہا جان بس تھوڑی دیر کے لیے آج اور پھر چلتے ہیں میں نے دیکھ لیا ہے یہاں کوئی نہیں ہے آس پاس تم جلتی آونا پہلے سے ہی وقت کم ہے اور مزید دیر کر رہی ہو جواد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکالتے ہوئے کہا نشین باہر آ گئی اور جواد اس کو لے کر ایک سائٹ پر چل پڑا گاڑی سے سے تھوڑا دور جا کر جواد نے نشین کو ایک درخت کے ساتھ لگایا اور اس کی گردن پر کس کرنے لگا تو نشین نے ابھی تک ڈر رہی اور اس کا دھیان اردگرد ہی تھا اس لیے وہ جواد کو ٹھیک رسپانس نہیں دے رہی تھی جواد نے اس کو گلے لگایا اور بیتہاشا چومنا شروع کر دیا پھر اس نے نشین کی ہوتوں پر اپنے ہوت رکھے اور اس کو چھوسنا شروع کر دیا جواد کا ایک ہاتھ اس کی گردن پھرتا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ممے دبا رہا تھا نشین کو بھی مزہ آنے لگا اور وہ بھی جواد کا ساتھ دینا شروع ہو گئی تھی ویسے دونوں اس قسم کی جگہ پر پہلی بار نہیں آئے تھے پچھلی دو تین ملاقاتیں وہ اسی بار کے کسی ویران کونے میں اسی طرح سے گزارے چکے تھے کیونکہ نشین اور جواد دونوں کسی بھی ہوتل یا گیسٹ ہاؤس جانے سے گھبراتے تھے اور ان کے اس تعلق کے بارے میں ان کی کسی بھی قریبی دوست کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ کسی سے محبوب جگہ کے لئے کہہ سکتے ہیں اس لئے بس وہ جب بھی ملتے تو شہر کی سڑکوں پر گاڑی میں گھومتے رہتے ہیں اور جہاں موقع ملتا وہاں پاندر سمٹ گاڑی رو کر کچھ پیاس بھجا لیتے ہیں اور پھر اگلی کسی جگہ کی تلاش میں نکل جاتے گی جہاں تھوڑا زیادہ موقع ملتا وہاں پر جواد گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے لینڈ کے چھوٹے لگ پا لیتا اور نشین کی خودی کو بھی اپنی انگلیوں سے تھوڑا سا سکون دیتا ایک دن اسی طرح گھومتے ہوئے وہ سفاری پار گاں گئے اور یہ جگہ ان کو کافی محبوب لگی خاص اور پر دوپہر کے وقت تو یہاں رشنہ ہونے کے برابری ہوتا ہے بس ان جیسے دو تین جوڑے کسی کونے میں گاڑی لگے ہوئے نظر آتے یہاں آ کر پہلی بار گاڑی میں سے نکل کر دونوں ایک جسرے سے بھرپور انداز میں پیار کرنے کا موقع ملہ اسی لئے اس کے بعد سے انہوں نے سفاری پار کا رکھ نہ شروع کر دیا آج پولیس والے واقعے کی وجہ سے نشین ڈر رہی تھی ورنہ وہ یہاں محبوب سمجھ کر کافی انجوائے کرتی تھی جوان بھی بھرپور طریقے سے نشین کے ساتھ محب تھا لیکن اس کو اس چیز کا بھی احساس آ کہ جس جگہ پر وہ ہیں وہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے کالی نہیں ہوگا اس لئے وہ بھرپور طریقے سے نشین کو پیار کر رہا تھا وہ نشین کے ہونٹوں کو متلسل اپنے ہونٹوں میں لے کر چوس رہا تھا اس کا ایک ہاتھ کبھی نشین کی گردن پر آ جاتا اور تو کبھی اس کے بھالوں میں پھیرنا شروع کر دیتا اور پسرے ہاتھ سے اس نے نشین کے ممے پکڑ رکھا تھے جن کو وہ بڑے پیار سے دبا رہا تھا نشین بھی جوان بھی جوان بھرپور ساتھ رہی تھی جوان نے کس کرتے کرتے ہی اپنی پینٹ کی زپ کھول کر اپنا لن پاہے نکالا کیونکہ اس وقت کھول کھڑا ہوا تھا اس نے نشین کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے لن پر رکھا اور نشین نے لن کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا ہلانا شروع کر دیا جوان نے اپنا ہاتھ نشین کی پڑی پر رکھا اور شلوار کے اوپر سے ہی اس کی پڑی کو رب کرنا شروع کر دیا نشین نے جو پہلے سے ہی پت گرم ہو رہی تھی جوان کا لن ہاتھ میں آنے اور پڑی کے ساتھ ہونے والی چھڑ چھاڑ سے مزید گرم ہو گئی اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کے کسی کا سلسلہ منکتہ نہیں کیا اور ایک دوسرے کو زبردست انداز میں چھپتے رہے جوان نشین کے ہونٹوں گھالوں رہا تھا اور نشین مزے مزے سے مندوش ہو رہی تھی جوان نے نشین کی کمیز میں ہاتھ ڈال کر اس کے ممے پگڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کمیز سنگ ہونے کی وجہ سے وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اس نے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے کمیز کے اوپر سے ہی اتفاق کیا جوان اردگرد سے بلکل خبر نہیں تھا اس لئے وہ بار بار اپنے اردگرد جائزہ لے رہا تھا لیکن ابھی تک تو اس کو ایسی کوئی خطرے والی بات نظر نہیں آئی تھی جوان نے اپنا ہاتھ نشین کی شلوار کے اندر ڈال کے اس کی پتی کے دانے کو اپنی انگلی سرحب کرنے لگا نشین نے اس کو ایسا کرنے سے روکا لیکن زیادہ مضاہمت نہیں کی تھوڑی دیر کے بعد جوان نشین کی شلوار کو نیچے کرنے لگا تو نشین نے اس کو روک دیا اور بولی جوان بس اوپر اوپر سے ہی اور کچھ نہیں کرنا جوان نے کہا جان کچھ نہیں ہوتا نہ آرام سے کروں گا نشین کو ابھی تک پچھلی بار کا مروانے والا درد اچھی طرح سے یاد تھا اس لئے اس نے جوان کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے تھوڑا سخت لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے پتی نہیں مروانی مجھے پتہ ہے پچھلی بار میرا کیا حال ہوا تھا ابھی تو بس تھوڑی سی ٹوپی ہی گئی تھی اور میرا برا حال ہو گیا تھا جواد کو بھی معلوم تھا کہ پچھلی بار جلت بازی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس نے نشین کی پھتی مروانے سے بزن کر دیا تھا اور اب نشین اتنی آسانی سے پھتی مروانے پر راضی نہیں ہوگی اور وہ ابھی اتنا وقت اور مناسب جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں وہ اس کو قائل کر سکتا وہ جانتا تھا کہ وہ نشین کو پھتی دینے پر منع سکتا ہے لیکن وہ خود بھی اب کسی مناسب جگہ پر ہی اس کو پھتی مارنا چاہتا تھا اس لیے اس نے زیادہ اسرار کرنے کی بچائے کہا اچھا جان مجھے لن اپنی پھتی پر اوپر اوپر سے تو لگانے دو تو نشین نے تھوڑے نرب لیچے میں کہا پکا نہ صرف اوپر اوپر ہی لگاؤ گے اندر نہیں ڈالو گے نہ جواد بولا رومیس میری جان صرف رب ہی کروں گا جواد نے مزید وقت دایا کیے بغیر نشین کی شلوار نیچھے کی اور اپنا لن اس کی ٹانگوں کے درمیان میں گسا کر اس کو اپنے گلے لگا لی اب جواد نے نشین کو زور سے گلے لگایا ہوا تھا اوپر سے وہ اس کو چوم رہا تھا اور نیچے سے اس کا لن نشین کی ٹانگوں کے درمیان خودی کے ساتھ لگ رہا تھا اور جواد اپنے لن کو اس کی ٹانگوں میں ہی آگے پیچھے کر رہا تھا اور رگڑ کر بہت مزہ آ رہا تھا نشین کو بھی اپنی ٹانگوں کے درمیان اور ہوتی پر لنکی رگڑ اور اوپر سے جواد کی کسنگ بہت زیادہ مزہ دے رہی تھی جواد نے ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لیا ان کو یہاں پر رکے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا شام ہوتی جا رہی تھی اور وہ لوگ ویسے بھی شام موجود تھے وہاں پر گھنے درختوں کی وجہ سے شام سے پہلے ہی شام کا احساس ہو رہا تھا اس کو اندازہ تھا کہ یہاں مزید دس منٹ سے زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہوگا وہ نیچے سے لنکی پر رگڑ رہا تھا اور اوپر سے دونوں ایک دوسرے کو کسنگ کر رہے تھے جواد ہوتوں سے چومتے ہوئے نوشین کی کردن پر آیا اور پھر گالوں پر چومنا شروع کر دیا گالوں پر چومتے چومتے وہ اس کی کانوں پر چومنا شروع ہو گیا کانوں پر چومنے کا احساس نوشین کے لیے نیا تھا اور وہ مزید مدہوش ہو گئی کانوں پر چومتے چومتے جواد نے نوشین کے کانوں میں کہا چان آئی لف یو میری جان آئی لف یو سچی نوشین اس کے اس انداز اور محبت سے مزید مدہوش ہو گئی اور مدہوشی میں اس کو کہنے لگی کہ آئی لف یو تو مائی جانو جواد نے پھر نوشین کے کان پر کس کرتے ہوئے کہا اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا چان نوشین نے مدہوشی میں کہا جی میری جان بولو نوشین اس وقت بہت گرم ہو چکی جلی جواد نے کہا لنڈ نوشین کی پتی کے ساتھ لگا کر نوشین کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں لے کر رک گیا اور اس کے کان پر کس کرتے ہوئے کہا نوشین اس کے اس انداز محبت سے مزید مدھوش ہو گئی اور مدھوشی میں اس کو کہنے لگی آئی لاب یو ٹو مائی جانو جواد نے پھر نوشین کے کان میں کس کرتے ہوئے کہا اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا جان جی میری جان بولو نوشین اس وقت بہت گرم ہو چکی تھی جواد نے لنڈ نوشین کی پتی کے ساتھ لگا کر نوشین کو بندودی سے اپنے ماہوں میں لے کر رک گیا اور اس کے کان پر کس کر کے سرگوشی کرتے ہوئے کہا جان ونڈ مارے نوشین جو کہ بہت مدھوش ہو چکی تھی اس نے کہا ابھی صرف اتنا حقا کہ لیکن جان جواد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا جان کچھ نہیں ہوگا آرام سے ماروں گا اور اگر زیادہ درد ہوا تو پھر نہیں کریں گے نوشین نے پھر کچھ کہنا چاہا لیکن جواد نے کہا جان تائم نہیں ہے جلتی کرو شام ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں جلتی یہاں سے نکلنا ہے اس نے نوشین سے الگ ہو کر اس کے ہونٹوں پر کس کرتے ہوئے کہا جان دیکھو آپ نے پھتی دینے سے منع کیا تو میں نے کوئی زد کی لیکن جان جی بون تو مارنے دونا نوشین نے پیار سے جواد کو کس کی اور کہا میری جان مار لو جواد نے خوشی سے اس کو ایک پرپور کس کی بولا آئی لیو سو مچ مائی سویٹ ہارٹ پھر وہ نوشین کو لے کر گاڑی کی طرف چل پڑا جواد چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا ایسا ایسا شام ڈھلتی جا رہی تھی اور درختوں سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی دونوں گاڑی سے ٹھوڑی دور ہی ایک درخت کے پاس رک گئے جواد نے نوشین کا موں دوسری طرف کیا اور اس کو جھکنے کے لیے کہا نوشین جھک کر کھڑی ہو گئی جواد نے پیچھے سے اس کی کمیز اٹھا کر اس کی کمر سے اوپر کر دی اور اس کی شلوار اتاری اب نوشین آگے کے درخت پر ہاتھ رکھ کر جھک کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کی شلوار گھٹنوں تک اتری ہوئی تھی دونوں جواد نیچے کو جھکا اور نوشین کے ہپس کھول کر اس کی گھٹ میں دیکھنا شروع ہو گیا نوشین کی بھن کا سوراک اس کے بلکل سامنے تھا اس نے دھوک پھینکر جو سیدھا نوشین کی بھن کے سوراک پر گرا جواد نے اپنا درمیان والی انگلی اس سے دھوک کو اچھی طرح سے اس کی بھن پر لگایا جواد کھڑا ہو گیا اور اپنی پینٹ کھٹنوں تک اتار کر اپنا پورا لن باہر نکال لیا اور اس نے لن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو ہلایا جس سے لن اور زیادہ سخت ہو گیا اس نے لن کی ٹوپی پر دھوک پھینکا اور ہاتھ سے ٹوپی اور لن پر پھلانے لگا ٹینشن اور گرمی کی وجہ سے زیادہ دھوک نہیں نکل رہا تھا اس لیے اس نے اس پر اتفاق کیا اور لن پر دھوک گلتے ہوئے نوشین کو کہا کہ اپنی پونٹ کھولو نوشین نے ایک ہاتھ رکھ پت رکھا اور دوسرے سے اپنے ہفش کھول دیا جواد نے لن دائے ہاتھ میں پکڑا اور آئے ہاتھ نوشین کے دوسرے ہفش کھولے اب بونٹ کا صورہ اس کے سامنے تھا جواد نے لن اس کی بونٹ پر رکھا تو نوشین نے کہا جان حرام سے کرنا مجھے بہت در لگ رہا ہے جواد نے جواب دیا بغیر لن کو ہلکہ ساتھ دبایا لیکن اس کا لن فسل پر نیچے ٹانگوں کے درمیان خودی پر جا لگا جواد نے پھر سے لن کو بونٹ پر سٹ کیا اور ہاتھ میں پکڑ کر اندر ڈالنے کے لئے دبایا تھوڑی سی کن کی ٹوپی بونٹ کے اندر گئی نوشین کی ہلکی سی چیک نکلی اور فوراں آگے ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بہت زور سے چھٹکا لگا ہے مجھے در لگ رہا ہے جواد نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا بس تھوڑا سر درد ہوگا اور یہ کہتے ہوئے اسے پھر چھکانے لگا نوشین تھوڑی مضاہمت کرتے ہوئے بولی مجھے بہت در لگ رہا ہے کہ تم نے تھوڑا سا لگایا ہے اور چھپن ہو رہی تھی جواد نے اس کو کس کرتے ہوئے کہا جان کچھ نہیں ہوتا پلیس ٹائم نہیں ہے نا اور اس کو پھر چھکا دیا نوشین ایک برد پھر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر چھک کر کھڑی ہو گئی جواد نے دیکھا کہ لن اور بونٹ دونوں پر توک بہت کم ہے جس کی وجہ سے بونٹ مارنے میں بہت مشکل ہو گئی ہے اور نوشین کو درد بھی زیادہ ہوگا وہ اس بار پچھلی بار والی جلد بالزی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے پھدی مارتے ہوئے جو کی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ نوشین آئندہ بونٹ دینے سے بھی انکاری کو جائے اس نے ایک بار پھر چھک کر بونٹ پر توک لگایا لیکن اتنا زیادہ توک نہیں آرہا تھا اس کے ذہن میں اسی وقت نوشین کے بیگ میں پڑے تیل کا خیال آیا اس نے نوشین کو کہا کہ میں گاڑی سے تیل لے کر آتا ہوں کیونکہ دھوک لگا کر ٹھیک طرح سے اندر نہیں جا رہا نوشین کا جواب تھا کہ بغیر ہی گاڑی کی طرف دوڑا نوشین سیدھی ہوئی اور کھڑی ہو گئی اور جواد کو دیکھنا شروع ہو گئی کیونکہ تھوڑی ہی دور گاڑی میں کچھ پونٹ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد جواد ہاتھ میں ایک شیشی لے کر نوشین کے پاس پہنچا نوشین نے شیشی جواد کے ہاتھ سے لے کر اور کہا لن پر تیل میں لگاؤں گی نوشین شیشی کھڑنا شروع کر دی اور جواد اپنا لن ہاتھ میں پکڑ کر ہیلانا شروع ہو گیا لن دوبارہ سے سہت ہو گیا اور نوشین نے لن کو پکڑ کر شیشی اس پر الٹا دی اس نے ٹوپی اور لن پر کافی سارا تیل گرایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو لن پر اچھی طرح سے لگانے لگی تیل کے لگنے میں بہت لن چمک میں آ گیا اور اس کے ہاتھ میں بہت پسل رہا تھا وہ ابھی مزید لن کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی لیکن جواد نے اس کو دوسری طرف مو کر کے چھکنے کو کہا وہ ایک بار پھر درخت پر ہاتھ رکھ کر جھو گئے جواد نے اس کی کمیز اوپر کی اور اس کے ہپس کھول کر کافی سارا تیل اس کی پن کے سوراں پر ڈال دیا اور انگلی سے اچھی طرح پیلا دیا ایک ہاتھ سے جواد نے اور ایک ہاتھ سے نوشین نے اپنے ہپس کھولے جواد نے لن دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر بونڈ کے سوراں میں بونڈ کے سوراں پر رگڑنا شروع کر دیا تھوڑی دیر تک لن کی ٹوپی بونڈ پر رگڑنے کے بعد جواد نے لن نوشین کی بونڈ پر فٹ کر دیا نوشین ایک ہاتھ رکھ پر رکھ کر اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بونڈ کھول کر چکی ہوئی تھی اس کے پیچھے جواد کیا کر رہا تھا وہ اس سب سے بے خبر تھی اسے بعد اتنا پتہ تھا کہ جواد اس کی بونڈ مارنے کے لیے تیاری کر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بونڈ مروانے کے لیے تیار کر چکی تھی اس کی بونڈ پر دے لگانے کے بعد جیسے ہی جواد نے اپنا لن اس کی بونڈ پر رکھا تو نوشین کو لنڈ پر اپنی بونڈ محسوس کرنے لگی ایک جھر جھری آئی اور اس نے مدوشی میں اپنی آنکھیں بند کر لی اس کو جواد کے لنڈ کی چکنی اور نرم توپی اپنی بونڈ پر محسوس ہو رہی تھی اور اسے پتہ تھا کہ بس تھوڑا سا اور دباؤ اور لنڈ اس کی بونڈ میں ہوگا وہ آنکھیں بند کر کے جواد کی طرف سے بے شریفت کا انتظار کر رہی تھی جواد نے لنڈ کو بونڈ پر دبایا اور تو تیل کی وجہ سے لنڈ پسلتا ہوا نوشین کی بونڈ کے اندر گھس گیا نوشین کے مو سے سی 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 آئی 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 کی آواز نکلی جواد کا لنڈ اپنی اس سے تھوڑا سا زیادہ نوشین کی بونڈ میں تھا جواد وہیں رک گیا نوشین کی بونڈ میں جیسے ہی لنڈ گیا نوشین کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گول سخت لیکن گرم اور چکنی چیز اس کی بونڈ کو کھول کے اندر گھس رہی ہے اس کو درد اور جلن بھی ہو رہی تھی لیکن لنڈ کے اندر جانے کا جو مزہ اس کو آیا تھا اس میں وہ اس درد کو بلکل گھول گئی اور اس کے مزے میں کھوس ہی گئی تھی اس کو لنڈ اندر ایک ایک انچ تک محسوس ہو رہا تھا اور اس کو اتنا بھی پتا چل رہا تھا کہ کتنا لنڈ اس کی بونڈ کے اندر ہے اس کو پیچھے سے جواد کی آواز آئی اندر گیا نوشین نے مدھوشی میں جواب دیا سی 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 ہاں اندر ہی ہے تو جواد نے پھر پوچھا درد تو نہیں ہو رہا نوشین نے کہا درد تو ہو رہا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جواد نے لنڈ ٹوپی تک باہر نکالا اور پھر آئیسہ سے اندر دھکینا شروع کر دیا جیسے جیسے لنڈ اندر جا رہا تھا جواد کو ایک علاقی مزہ آ رہا تھا اس نے مٹ تو کافی ماری تھی لیکن بونڈ کے اندر کی گرمی رگڑ اور سختی جو اس وقت اس کے لنڈ کو محسوس ہو رہی تھی وہ اس کے لیے ایک عجیب ہی فیلنگ اور مزہ تھا اس کا موٹا لنڈ نوشین کی بونڈ کو کھولتا ہوا اندر جا رہا تھا اور لنڈ کے ہر انچ کے اندر جانے سے اس کا مزہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کا تقریباً آدھا لنڈ نوشین کی بونڈ میں تھا نوشین کو لنڈ اپنی بونڈ میں سرکتا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا لنڈ جیسے جیسے اندر جا رہا تھا اس کا مزہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کو اپنی پتی میں سے کچھ کترے نکل کر ٹانگوں پر جاتے محسوس ہو رہی تھے جو بہت آرام آرام سے لنڈ اس کی بونڈ میں ڈالا رہا تھا آدھا لنڈ اس کی بونڈ میں تھا اور نوشین اردگید کی دنیا سے بے خبر آنکھیں بند کیے درخت پر ہاتھ رکھ کر چکی ہوئی بونڈ بروانے کے مزے میں کوئی ہوئی تھی وہ مزید لنڈ اپنے انتر چاہتی تھی اس لئے اس نے درخت پر رکھا ہوا دوسرا ہاتھ بھی اٹھا کر اپنے حفظ پر رکھ لیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی بونڈ کھول دی تھا کہ لنڈ مزید اندر جا سکے جو آدھا لنڈ ڈالنے کے بعد لنڈ واپس کھینچا جب صرف کوفی کا تھوڑا سا حصہ نوشون کی بونڈ میں رہ گیا تو اس نے پہلے کی نسبت سور کا تکہ لگایا اور لنڈ دیزی سے واپس بونڈ کے اندر گھوس گیا اس پار تقریبا پورا لنڈ بونڈ میں چلا گیا تھا نوشین جو دونوں ہاتھوں سے اپنی بونڈ کھول کر کھڑی گئی تھی اس کے مو سے آہ کی آواز نکلی اور آگے کو ہو گئی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دوبارہ ایک خاصے درخت کا سہارا لے لیا جواد کو اس پر بہت مزا رہا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ وہ روزانہ فون پر اور خیالوں میں سیکس کرتا ہے آج حقیقت میں اس کی بونڈ مار رہا ہے یہ سوچ کر اس کو ایسا لگا کہ وہ بس بس چارج ہونے والا ہے اس نے اپنا ذہن دوسری جانب لے جانے کے لیے ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے نوشین سے بوچھا نوشین کیسا لگ رہا ہے نوشین نے بدخوشی میں جواب دیا جان بہت مزا رہا ہے جواد نے ایک بار پھر لنڈ کو ٹوپی تک نکالا دوبارہ تھکا مارا اور اندر ڈالتے ہوئے بوچھا اب کتنا مزا رہا ہے نوشین نے پھر مجھوشی میں کہا جان بہت مزا آ رہا ہے جواد نے اب آرام آرام سے مسلسل لنڈ کو بل میں آگے پیچھے کرنا شکر کر دیا اور ساتھ ساتھ نوشین سے پوچھ رہا تھا میری جان کیا کروا رہی ہے نوشین نے کہا اہ 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 اپنی جان سے مڑ مروا رہی ہوں اہ 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 جان بہت مزا آ رہا ہے جواد کو نوشین کی سیکسی آوازیں اور باتیں سن کر محسوس ہوا کہ وہ اب مزے کی انتہا تک پہنچ گیا ہے اور اب موزید کنٹرول نہیں کر سکے گا تو اس نے نوشین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا زور زور سے لنڈ کو بل میں آگے پیچھے کرنا شکر کر دیا تو نوشین کی بھی سیکسی آوازیں اب تیز ہو گئیں تھیں جواد نے تیزی تیزی سے چھ ساتھ جاندار چھٹکے مارے اور اس کے بعد اس کے لنڈ سے منی کی ایک دھار نکل کر نوشین کی بند میں گے گئی جات جواد کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے نوشین نے اپنے دونوں ہاتھ درخت پر رکھ کر اپنے ہاتھ کو سمالا ہوا تھا جواد اس کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر زور زور سے لنڈ کے بند کے اندر باہر کر رہا تھا جواد کے ان زور در چھٹکوں سے اس کے درد میں اضافہ ہو گیا تھا اور اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز اس کو چیرتی ہوئی اس کے اندر باہر ہو رہی ہے لیکن اس نے اس مضے میں کئی اضافہ کر دیا تھا جو اس کو تھوڑی دیر پہلے آ رہا تھا جواد کا لنڈ جیسے ہی باہر جا کر دوبارہ پورا اندر گستا تو اس کی آہ نکل جاتی لیکن ساتھ ہی مضے کی ایسی لہر آتی جو پہلے سے بھی زیادہ ہوئی اس کی پدری اس کی ٹانگوں میں بے تہاشہ پانی برسا رہی تھی پھر اس کو اپنی بونڈ کا اندر لنڈ میں سے کچھ گرم گرم نکلتا ہوا محسوس ہوا اور اسی ساتھ ہی جواد نے اپلا لنڈ اس کی بونڈ میں سے نکال لیا جیسے ہی بونڈ میں سے نکلا تو نشین کو محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی ہے وہ وہیں پر درخت کے تھامے نیچے کچھ زمین پر گھٹنے ٹیکر بیٹھ گئی اس کی آنکھیں ابھی تک بنتیں اور وہ ابھی تک اسی مزے کے احساسات میں تھی اسے ارد کرد کا کوئی ہوش نہیں تھا جواد کا لنڈ جیسے ہی ڈسچارڈ ہوا اس نے فورا لنڈ کو نشین کی پھون سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ دیا اور موں ایک سائٹ پر کر کے زور زور سے مٹھ لگانے لگا اس کے لنڈ سے منی نکل کر نیچے زمین پر گر رہی تھی جواد کی آنکھیں بنتی اور وہ مستلسل ہاتھ سے اپنی منی نکال رہا تھا لنڈ میں سے منی کا آخری کترنا نکلنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر نیچے گری ہوئی منی کو دیکھا اور پھر اپنی سائٹ پر کٹنوں کر بل بیٹھی نشین کو دیکھا نشین کی شلوار ویسے ہی اتری ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھ رکھ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی جواد اپنی پینٹ اوپر چڑھائی اور سپ بند کرتے ہوئے نشین کو آواز دی جان جلتی اٹھو یہاں سے نکلیں نشین اٹھی اور چلوار پہن کر اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی دونوں گاڑی کی طرف پڑے اور گاہر گاڑی باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھا دی جواد نے نوشین سے پوچھا جان مزہ آیا نشین نے جواد جیگالوں پر ایک پر پور کس کرتے ہوئے کہا بہت مزہ آیا میری جان میں جتنا گھبرا رہی تھی اتنا ہی مزہ آیا جواد نے کہا مجھے تو بہت زیادہ مزہ آیا تھا تمہاری مند بہت زبردست ہے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مزہ آتا ہوگا ویسے تمہیں درد نہیں ہوا کیونکہ یہی سنا ہے کہ مند مرواتے ہوئے بہت درد ہوتا ہے نوشین بولی درد تو بہت ہوا تھا بلکہ ابھی بھی مجھ سے ٹھیک سے نہیں بیٹھا جا رہا بہت ہی دکھ رہی ہے میری جب اندر گیا تھا تو ایسا لگا تھا کہ کوئی چیز چیتی ہوئی میرے اندر گس گئی ہے لیکن لند اندر جانے کا جو مزہ تھا وہ اس طرح سے کئی گناہ زیادہ تھا اس لئے اس درد کو پرداشت کر لیا جواد نے کہا ویسے میں نے بھی بڑے پیار سے ماری ہے نوشین نے کہا ویسے جان بہت مزہ آ رہا تھا لیکن تم نے بس تھوڑی سی ہی تیر کیوں ماری میری تو ابھی بہت دل تھا کہ تم اپنے لند کو آگے بچھے کرتے رہو کیوں ایسے کیوں کیا جواد نے کہا جان بہت پہلی بار تھا اور مجھے اتنا مزہ آیا تھا کہ کنٹرول ہی نہیں کر سکا ابھی شکر کرو پھر بھی دو منٹ مار لی ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہاری بونٹ کے ساتھ لگاتے ہی فارغ ہو جاؤں گا شام کا اندھیرہ کافی پھیل چکا تھا پارک سے مین سڑک پر جانے والا راستہ بھی کچھ نہ ہم فار اور گن جان تھا وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ جواد نے محسوس کیا کہ ایک موٹر سائیکل پر دو لڑکے ان کی گاڑی کے پیچھے آ رہے ہیں جواد نے گاڑی کی رفتہ تیز کر دی موٹر سائیکل مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی بلکہ ایک دو بار دو موٹر سائیکل سوار لڑکوں نے گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل لگار کر گاڑی رکھنے کا اشارہ بھی کیا لیکن جواد پھٹی سے گاڑی پھر آگے نکال لیتا نوشین بھی کافی گپ آ گئی پارک سے مین سڑک تک آنے کا راستہ ہی لمبا لگ رہا تھا موٹر سائیکل سوار تیزی سے ان کا پیچھا کر رہے تھے لیکن جواد حمد اور محارت کے ساتھ گاڑی چلاتا جا رہا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کی ذرا سلا پروائی ان کو بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے مین روڈ تک موٹر سائیکل کے ان کا پیچھا کیا جیسے ہی جواد کی گاڑی میں ان سڑک پر پہنچی تو اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی وہ مسلسل اپنے پیچھے آنے والی ٹرافک کو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ موٹر سائیکل ان کے پیچھے نہیں آ رہی جواد نے پھر بھی رفتار کم نہ کی اور تیزی سے نوشین کے گھر کی طرف بڑھا دی نوشین ان سارے واقعے کے دوران خوف سوزہ لگ رہی تھی اور خاموشی سے بیٹھی جواد کو دیکھ رہی تھی جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں تو جواد سے بولی جواد آئندہ میں نے اس طرح سے کسی بارک بغیرہ میں نہیں جانا پہلے پولیس اور اب یہ سب کچھ شکر ہے کہ قسمت اچھی تھی اور یہاں سے بھی جان بچ گئی لیکن ہر ہر ہماری قسمت ہمارا ساتھ نہیں دے گی جواد نے بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ہاں واقعہ ہی ہمیں آئندہ اتیاد کرنی ہوگی پھنگ سے اس وقت مل مارنے والا مزہ نکل جھکا تھا اور دونوں خاموشی سے بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ چند دیر حوث پوری کرتے ہوئے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کو معاف نہ کر پاتے جواد نے گاڑی نوشین کے گھر سے توڑا دور رکی نوشین نے جواد کو کس کیا اور گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی جواد گاڑی میں بیٹھا نوشین کو اس کے گھر جاتا دیکھ رہا تھا نوشین نے گھر پہنچ کر جواد کو میسج کیا کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے تو جواد نے گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھا دی دو تین دن کے بعد جواد نے یہ قبر پڑی کہ لاہور کے مختلف پارکوں میں جوڑوں کو پہرشان کرنے والا گروہ سرگرم عمل ہے جو کہ چھپ چھپ کر خفیہ فلمیں بناتے ہیں اور ایک دو مقامات پر لڑکیوں سے زیادی کرنے کی بھی خبریں آئیں ہیں یہ قبر سنتے ہی جواد نے نوشین کو فون کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا میں نے اپنی حوث اور مزے کی خاطر تمہاری زندگی خطرے میں ڈالی نوشین نے کہا کہ اس میں تم اکیلے ذمہ دار نہیں بلکہ میں نے بھی تمہارا ساتھ دیا بس آئندہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا ویسے ایک بات ہے جو بات وہاں بند پر بند مروانے کا بڑا مزہ آیا نوشین نے جواد کو چھیڑتے ہوئے کہا جواد بولا تو چلو پھر چلتے ہیں وہیں دونوں ہسنے لگے